موسیقی غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جمہو کشمیر میں فاشس بھارت سرکار کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورسیوں پر دنیا بھر کی حقوق انسانی کی تنظیمیں آواز اٹھا رہی ہیں انسانی حقوق کی معروف عالمی تنظیم ایمینسٹی انٹرنیشنل نے اپنے حالیہ بیان میں قابض بھارت سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ جمہو کشمیر میں اختلافی آوازوں کو طاقت کے زور سے دبانے کیا سلسلہ فل فور بند کرے ایمینسٹی انٹرنیشنل نے یہ بیان سیول سوسائٹی کی تنظیموں کے دفاتر انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں کے گھروں اور دفاتر پر بھارتی ایجنسی این آئی اے کے چھاپوں کے بعد جاری کیا ہے ایمینسٹی انٹرنیشنل کی ایکٹنگ سیکٹری جنرل جولی وہار کا کہنا ہے کہ یہ چھاپے اس بات کی خطرناک یاد دہانی ہے کہ بھارتی حکومت اختلافی آوازوں کو طاقت کے بل پر دبانے میں مصروف ہے ایمینسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے اس عمر پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ قابض انتظامیاں واضح طور پر سیول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی ان تنظیموں کو نشانہ بنا رہی ہے جو گزشتہ سال پانچ اگس کو بھارت کی طرف سے سخت پابندیاں لگائے جانے کے باوجود مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے مسلسل خبریں دے رہی ہیں انسانی حقوق کی ایک اور معروف تنظیم ہیومن رائٹس واش نے بھی اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت انصداد دہشتگردی کے آپریشنز کو پر امن اختلافی آوازوں جن میں انسانی حقوق کے کارکن اور صحافی شامل ہیں کو دبانے کے لیے استعمال کر رہی ہے ہیومن رائٹس واش نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں بھارتی ایجنسی نائی اے نے انجیوز کے دفاتر انسانی حقوق کے کارکنوں کے گھروں اور اخبارات کے دفاتر پر جمعہ کشمیر دیلی اور بینگلور میں چھاپے مارے ہیومن رائٹس واش کے مطابق یہ چھاپے بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کی جانب سے سیول سسائٹی کے گروپوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کا حصہ ہیں ہیومن رائٹس واش کی ساؤت ایشیا کی ڈریکٹر مناخشی گنگولی نے کہا ہے کہ بھارتی حقام نے انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں، ماہرین تعلیم اور طلبہ کے خلاف سیاسی طور پر بنائے گئے مجرمانہ مقدمات جن میں دہشتگرٹی اور بغاوت کی دفات شامل ہیں درج کیے ہیں ایچ آر ڈبیو نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ این آئی اے نے اے ایس پی کے کشمیر میں نمائندے معروف انگریزی روزنامی گویٹر کشمیر اور کمزور طبقات کو تعلیمی اور طبی سہولیات مہیا کرنے والی انجیوز کے دفاتر پر بھی چھاپے مارے مقبوسہ جنہوں کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ہاتھوں لا پتا کیے گئے ہزاروں افراد کے لواہیکین کی تنظیم اے پی ڈی پی نے ایک بیان میں تنظیم کے حیدر پورا میں واقع دفاتر پر چھاپے کے دوران این آئی اے کی جانب سے حساس دستویزات الیکٹرونک ڈیوائسز قبضے میں لیے جانے پر احتجاج کیا ہے اے پی ڈی پی کے مطابق این آئی اے نے مقامی پولس اور بھارتی فوجی اہلکاروں کے حمراہ ان کے دفاتر میں گھس کر چھے گھنٹے تلاشی لی تنظیم کی چیئر پرسن پروینہ آہنگر کے موبائل فون بھی ضبط کر لیے گئے مقبوسہ جنہوں کشمیر میں انسانی حقوق کے معروف کارکن خورم پرویز کا کہنا ہے کہ مقبوسہ جنہوں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف آواز اٹھانا ایک بڑا جرم ہے اور اس جرم کی پاداش میں صحابیوں کو نشانہ بنایا جانا ایک معمول کی بات ہے مقبوسہ جنہوں کشمیر میں نے جانا ایک بھی دوری چیز میں جانتے ہیں ، مجھے ایک اتاقید کو انodia کیا ہے مجھے ایک شعور کیوں والدکل müڈایتوں میں بھی تک جارسی الانی طور پر جدا ، پیر داردہ آشکم ،اغر گنای stink، گوھر گلانی ، سارت زہرا ، اور مجھے اگلای کے انطلب ہے آمنی جانسیوں کے بھی چیز کرتے ہیں آمنی جانسیوں کے حقام درستگیو سارے سے وچی انجازوں کا حقام دیا جانسیور شاہر بھارت سرکار انسانی حقوق کی تنظیموں اور صحافیوں کو دھرا دھمکا کر مقبوزہ کشمیر میں اپنے انسانی اصول مظالم کو چھپا نہیں سکتی مقبوزہ خطے میں جاری بھارتی ریاستی دہشتگردی کے خلاف اب پوری دنیا میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور بھارت طاقت کے بل پر وہ زیادہ دیتر کشمیری قوم کو محکوم نہیں رکھ سکتا